گریہ وزاری ایک صاحبی کمال پزر اپنے حال کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ دولت مندوں سے سیکڑوں ہزاروں کی رقمیں کرز لیتے اور دل کھول کر فکرہ اور مسحفین پر سرف کرتے حدیعہ نظرانہ وطحائف وصول ہونے پر کرز کی ادائی کر دیتے اس طرح آپ نے اہل عشق اور اہل زوگ حضرات کے ٹھہرنے کے لئے ایک خانکہ بنوائی اس میں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھی حضرت صاحب نے عرصہ دراز اس طرح سے گزار دیا ادھر کرز لیتے ادھر کرز لیتے ادھر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے اس طرح ہی زندگی کے شب و روز گزر گئے پیغامِ اجلان پہنچا مرض الموت کی آثار نمدار ہونے لگے شیخ بیمار ہو گئے اقیجت مندوں کی آنکھوں میں آنسو تھے ان لوگوں کو بھی شیخ کی بیمار ہونے کی قبر پہنچ گئی جن سے آپ نے ارکمیں ادھار لی ہوئی تھی ایک ہی کر کے وہ بھی شیخ کے پاس آگے اور اپنی اپنی رکم کی واپسی کا تقاضہ کرنے لگے شیخ صاحب کے پاس اس وقت ان کو دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی موم کی شما کے ماند آہستہ آہستہ پیگل رہے تھے ادھر کرز کھاؤں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا شیخ کو بستے مرد پر دیکھ کر نا امیدی سے ان کی دل بیٹھے جا رہے تھے چیروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی شیخ نے ان کی طرف دیکھ کر برد پران سے کہا گھبراتے کیوں ہو خدا پر بھروسہ رکھو وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دے گا شیخ صاحب کا یہ ارشاد سن کر کرز کھاؤں نیمو بنا کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے حواس رخصت ہو رہے ہیں بھلا ایسے موقع پر خدا کرز ادا کرنے کے لیے فرشتے کے ہاتھ چار سو اشرفیہ دعوانہ کرے گا وہ سب مایوس ہو چکے تھے کہ شیخ کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھلا چار سو اشرفیاں کہاں سے دیں گے شیخ صاحب نے یہ سن کر فرمایا سد افسوس ہے ان دولت مندوں کی ذینی افلاس پر کہ انہیں خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ارے بدبختو خدا ہر فعل پر قادر ہے یہ باتیں ہو رہی تھیں ادھر گلی میں ایک حلوہ فروش لڑکے نے آواز لگائی گرم گرم حلوہ شیخ نے یہ آواز سن کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اس حلوہ فروش لڑکے سے سارا حلوہ خرید کر ان کرز خواں کو کھلا دو کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں ان کی زیافت کرنا ہمارا فرض ہے خادموں کا ملتے ہی باہر گلی میں گیا اس نے حلوہ فروش بچے کے ساتھ نصف دینار میں حلوے کا سودھا کیا حلوے کے تھال لے کر شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ نے فرمایا سارا حلوہ اس فقیر کی طرف سے مہمانوں میں تقسیم کر دو سب نے مل کر مزے کے ساتھ حلوہ کھایا تھال کھالی ہوتے ہی حلوہ فروش بچے نے اٹھا لیا اور رکم کا مطالبہ کیا شیخ نے کہا کہا کیسا دام میرے پاس دینار کہاں سے آئے میری تو دمیں واپسی ہے تجھے اب کہاں سے نصف دینار دوں گا یہ کہہ کر شیخ نے اپنا مکمل میں کر لیا شیخ کا یہ فرمان سر کر بچے نے مارے رنج اور گسے کے تھال زمین پر دے مارا اور بری طرح رونے چلانے لگا کہ میرا مالک مجھے جان سے مار ڈالے گا میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں وہ مار مار کر میری چمڑی اُدھیڑ دے گا بچے کا رونا دھونا سن کر ارد گرد کے لوگ بھی کٹے ہو گئے ادھر کرز کھونے بھی چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے وہاں شیخ نے ہمارا بھی اڑا لیا اور اس گریب لڑکے کو بھی جاتے جاتے لوٹ لیا دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر کہنے لگے آج کال کھان کاؤں میں رہنے والے گندم نماز جو فروش ایسے ہی دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں ایسی بہودہ حرکت مرتے مرتے کی ہے ذرا شرم نہ آئی خدا کو کیا مو دکھاؤ گے شیخ یہ سب کڑوی کسیلی باتیں سنتے رہے بادلوں میں چھوپے ویچان کی طرح اپنا مکمل میں دیئے چھپکے سے پڑے رہے کرز کھوا شور مچاتے رہے اور وہ حلبہ فروش بچہ آنسو بہتا رہا شیخ نے ان کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی آخر ان لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا اس بیچارے معصوم بچے کو دے دیں شیخ نے اپنا مکمل سے باہر نکال کر فرمایا خبردار کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھوڑی دیر گزری ایک شخص بڑا سا خوان سر پر رکھے آیا بڑا سا خوان سر پر دھرے ہوئے آیا سلام اور دعا کے بعد ارز کیا حضور یہ نظران نہ قبول فرمائیں شیخ صاحب نے اپنے خادم کو اشارہ کیا اس نے سر پوش اٹھایا خوان میں چار سو دینار ایک طرف اور نصف دینار دوسری طرف پڑھا ہوا تھا حاضر مجلس یہ کرامت دے کر ایک دم روکتے ہوئے شیخ کی قدموں میں گر گئے اور اپنے کیا پر شر ہندہ ہوئے کہ ہم نے اندوں کی طرح لاتھی چلا کر گندیلوں کو تھوڑا اور حضرت کی صحبت سے محروم ہو گئے شیخ صاحب نے فرمایا میں نے تم سب کو دل سے معاف کیا اصل میں تم لوگوں کو اتنی دیر روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے میرے مالک اس نازک موقع پر میری مدد فرما اس بچے کا نصف دینار اگرچہ مالیت میں کم تھا مگر اللہ تعالیٰ کی سخافت کا دریاء اس بچے کے رونے تڑپنے اور استراب کے سبب جوش میں آیا یہ مشکل اس ماسون بچے کی گریہ وزاری سے آسان ہوئی ٹیفل حلوہ فروش کی مثال تیری چشمی گراں ہیں جب تک بچہ روتا نہیں ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں اُبلتا جب تک آسمان اور بادل روتے نہیں اس وقت تک چمن نہیں مسکراتا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مقصد بر آئے تو اپنی چشمی گراں سے کام لے جب تک تو گریہ وزاری سے کام نہیں لے گا کامیابی اور کامرانی ناممکن ہے درست حیات کسی بھی مقصد بھی کامیابی کے لیے چشمی گراں سے کام لینا ہی بہتر ہے اس سے دریائے رحمت خداوندی انتہائی جوش میں آتا ہے